ہم فراہ دلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے اندر علماء اہل حدیث بھی شریک تھے اس تحریک کے اندر علماء فریلوی بھی شریک تھے حتیٰ کہ اس تحریک کے اندر علماء شیعہ بھی شریک تھے اس تحریک کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ بھی شریک تھے لیکن یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیادت اہل سنت دیومن کے بعد جب کفر کا خطوہ لگانا تھا جب خط میں نموت کا معاملہ تھا ہر جگہ پر تحفظ سنت کے لئے کفر کے تیر دیومن نے اپنے سینے پر کھائے ہیں سر خط میں نموت کے عالم ہیں سر بھی اللہ یادت میں ہے تنظریم علماء اہل سنت والجماعت مدارس اسلامیہ حقابلین امت علماء حق علماء دیومن ہر رات بے یاد کر رہا تھا جب تحریک خط میں نموت آخری مرحل مرد تھی اور قومی اسیملی کے اندر اس پر بحث کرنی تھی تمام مسلمانوں کے مکاتب ہائے فکر کے متفق علی قائر مفتی معمود رحمت اللہ علیہ اور جب مرزا ناصر مرضیت کا وکیل بحث کرنے آیا اور جوپا کوپا کے اندر وجاہت کے ساتھ اور دلائل کی برمار کرتا چلا گیا باز ہزار نے لکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے اہل سنت کی علماء اور قائدین کچھ دیر کے